اس حدیث کو امام ترمیزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لوایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو اچھی طرح یاد کر لیا اور قرآن نے جن چیزوں اور کاموں کو حلال بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حلال رکھا اور جن چیزوں کو قرآن نے حرام بتایا ہے ان کو اپنے عمل اور عقیدے میں حرام رکھا تو اس کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے اعمال بد کی وجہ سے دوزخ میں جانا ضروری ہو چکا ہوگا اب اس زمن میں ایک تنبیش جو ہے وہ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ حدیث تو امام ترمیزی نے روایت کی ہے تو جسے قرآن مجید یاد ہو اس کی شفاعت دس آدمیوں کے حق میں قبول ہوگی جیسا کہ ابھی حدیث میں آیا ہے لیکن اسی کے ساتھ حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا اور قرآن مجید کے مطالبوں اور تقاضوں کو پورا کرنے والا حرام سے بچنے اور حلال پر عمل کرنے والا یہ وہ شخص ہے جو قرآن یاد بھی کرتا ہے اور ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتا ہے اور جس نے قرآن کی تقاضوں اور مطالبوں کو پسے پشٹ ڈال دیا تو خود قرآن شریف اس پر دعویٰ کرے گا اور قرآن خود اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا بہت سے لوگ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور نیک عمل سے کتراتے ہیں اور نصیحت کرنے پر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا بیٹا یا بھتیجہ یا فلا یا فلا تو حافظ ہے وہ ہمیں بخشوالے گا حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر وہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں آج کل تو عمل کرنے والا کوئی کوئی آدمی رہ گیا ہے دوسروں کے بھروسے پر خود کو گناہوں میں ڈالنا بہت بڑی نادانی ہے ہاں نیک عمل کرتے ہوئے اپنے عزیز حفاظ کی شفاعت کی امید رکھنا اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ وہ واقعی عمل پیرا ہے قرآن پر اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں جیسے قرآن نے بتایا ہے قرآن کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ پھر یہ بطابقت رکھی جا سکتی ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے تو بہت سارے لوگ ان چکروں میں بھی پڑے رہتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں کہ فلا ہمیں نکلوا لے گا اور وہ فلا کا اپنا حال کیا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا تو بہرحال اللہ کی رحمت سے امید ہے لیکن گناہ اس چکر میں کرتے رہنا کہ کوئی بچا لے گا ہمیں یہ صحیح بات نہیں ہے